مقبوضہ کشمیر میں باعث مظاہرین کو شہید کرنے کے خلاف آج کشمیر بھر میں یوم شہدہ منایا گیا 13 جولائی 1931 تاریخ کا یقیناً ایک سیاہ ترین دن تھا کشمیریوں نے ازادی کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کا عظم کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 13 جولائی 1931 کشمیری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب 22 نہتے کشمیری ڈوگرہ راج کی صفاقی کا نشانہ بنے 88 سال پہلے بہنے والے کشمیریوں کا ناہک خون آج بھی تروتازہ ہے حریت پسند جاوازوں کی یاد میں دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا اور حریت کی عادت کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرتال کی گئی سرنگر جیل کے باہر احتجاج کے دوران جب زہر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک نوجوان ازان دینے کے لیے کھڑا ہو گیا جسے ڈوگرہ مہاراجہ کی افاش نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا اس حملے کو چیلنج کے طور پر قبول کرتے ہوئے کشمیری نوجوانوں نے ازان پوری کرنے کی ٹھانی اور پہلے شہید کے بعد ہی دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور بکی ازان دینے کی کوشش کی تو اسے بھی شہید کر دیا گیا اسی طرح باعث کشمیری نوجوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے ازان مکمل کی ماضی کی ان عظیم مجاہدوں کی اس بے مثال قربانی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے ہوتے ہیں 13 جولائے 1931 تاریخ کا یقیناً ایک سے ہترین دن تھا آج بھی بھارت کی آٹھ لاکھ سے زائد مسلحہ افواج مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے جس کے خلاف کشمیری عوام کی جزجہد جاری ہے برہ شبہ پاکستان کشمیری کے استثواب رائے کے حق کے لیے ثابت قدمی سے کھڑا ہے اور مقبوضہ کشمیر کی بھارت سے ازادی تک کشمیریوں کے جائز جزجہد کی حمایت جاری رکھے گا